ڈراما سیریل ترکی وفا کی اپیسوڈ نمبر پچیس میں کیا کچھ ہوگا جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ڈراما سیریل ترکی وفا کی اپیسوڈ نمبر پچیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سجیلا بولے گی اس کو جی ہاں اپنی بہن انیلا کو کہ تمہیں تو دودھ میں سے مکھی کی طرح انہوں نے نکال کر بار پھینک دیا ہے جی ہاں جس پر بولے گی آگے سے انیلا کہ یہ پیار بیار بلکل ساتھی نالے کی طرح ہوتا ہے جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی جلدی اتر بھی جاتا ہے یہ لڑکی ایک دن سفتین کے دل سے اتر ہی جائے گی جس پر سجیلا بولتی ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے شادی تک پہنچ چکی ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر با رہی ہو جس پر کہتی ہے آگے سے اس کو جی ہاں اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم فکر مرت کرو ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ برات پہنچ جاتی ہے مریم کے گھر اور مریم رخصت ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے جب اس کی ماں اس کو بتاتی ہے مریم آج سے تم ایسے نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہو شادی شدہ زندگی کا آغاز اور تمہیں اس میں بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور تمہیں جوانداری اور حمد سے کام لینا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ مریم اور میرا ساتھ ایک دن کا نہیں یہ بولتا ہے سبتین جی ہاں سبتین کہتا ہے کہ میرا اور مریم کا ساتھ جو ہے وہ ایک دن کا نہیں بلکہ ہم عمر بھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہ بولتا ہے وہ آصف کو تاکہ وہ آصف جو ہے وہ مریم کا پیچھا چھوڑ دے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بہا کر لائے جائے گا تو سامنے گھڑی ہوتی ہے جناب اس کی بہن جی ہاں سبتے کی پھپی اور وہ بولتی ہے کہ اللہ میاں میری بچی کو اور میرے جو بیٹے ہے اس کو بری نظر سے بچائے سبتے کی بہن بولے گی کہ اللہ میاں میری بچی کو بری نظر سے بچائے یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہی زیادہ حسین ہے اور میری تو دعا ہے کہ میں ان کی حق میں دعا کروں گی اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ تین تین دفعہ جو ہے نظر اتاریں گے جی ہاں جب یہ بات کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے سبتین کے اتنا پیار پتنی برجی کو کیوں ہوا رہا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گا اب جناب فارغ ہو چکا ہے سبتے اور سب لوگ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گی یہ پیار بلکل برساتی نالے کی طرح ہوتا ہے جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی جلدی اتر بھی جاتا ہے یہ سبتے کی بہن بولتی ہے اس کے ساتھ ہی جی ہاں اور اس کو کہتی ہے کہ ایک دن سبتین کے دل سے تم اترشی جاؤ بس اسی دن کا انتظار کر لو ادھر بولتا ہے کہ یہ پیار بیار برساتی نالے کی طرح ہوتا ہے جتنی جلدی چڑھتا ہے اتنی ہی جلدی نیچے اتر بھی جاتا ہے سبتین کو تھوڑا انجوائی کر لینے دو اس کے بعد یہ اس کے دل سے اتر ہی جائے گی پر سجیلا بولے گی انیلا کو کہ بعد منگنی سے شادی تک پہنچ گئی ہے اور تم ابھی گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ دوس میں سے مکھیاں نکالو جی ہاں جس پر کہتی ہے آگے سے اس کی بہن کہ تم فکر بالکل مت کرو میں ضرور کوئی نہ کوئی جگار لگا ہی رہوں گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گی کہ سبتین جو ہے وہ مریم سے بہت پیار کرتا ہو اور اس کے ساتھ تو جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے لیکن اس کی بہن انیلا بولتی ہے سبتین نے شادی تو مریم سے کر لی ہے مگر گھر وہ بسائے گا نشین کے ساتھ جی ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرے گی انیلا اور دور کر دے گی اس کے درمیان طلاق کروا دے گی یا نہیں کروا پائے گی انیلا سبتین اور مریم کے درمیان کمیٹ میں ضرور بتائیے گا